دل تک یہ کیا کیا مجھے اس لئے بلائے تھا یہاں پہ کم اسے پوچھتا لیا ہوتا اس پہ پوچھنے والی کونسی بات تھے یہ بات میں تم پہ پہلے بھی واضح کر چکی تھی کہ جہاں مجھے اپنی خواہش و پسند کی مطابق لڑکی نظر آئے گی میں بات پکی کر دوں گی مکر بھی میں تو میں جانتی ہوں کہ تم آج کل اپنے نئے پروجیکٹ میں مصروف ہو اس لئے میں نے بات صرف نکاہ تک کی ہے کیونکہ نور بھی ابھی پڑھ رہی ہے ایسی لڑکیاں روز روز نظر میں نہیں آتی تم دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے امی بات صرف جب لائف میں ہو اتنا سب تو اسی ہے اس کے مزاج آداد اتوار پسند ناپسند شادی کے لیے ساری باتیں جاننا ضروری ہوتی ہیں یہ سب میرے دیکھنے کی باتیں تھیں اور میں نے اپنے تسلی اچھی طرح کر لیا مکر امی بس اب زیادہ بحث میں مت پڑو اچھا ٹھیک ہے میں اسے ملنا جاتا ہوں دیکھنا جاتا ہوں اس کو بے شک مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی خاندانی روایات کا مزاق اڑاؤ ہماریاں شادی سے پہلے دولن کو دیکھنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے امی اس خاندان سے نکلے ہوئے ہمیں ساٹھ سال ہو چکے یہ آج کا دور ہے ترقی آفتہ روشن خیال تو روشن خیالی کا بہانہ بنا کر ہم اپنی قدریں بھول جائیں یہ نہیں ہو سکتا جو جا کے فریش ہو جاؤ تم اپنی سوسرال جانا ہے سلام کرنے ماشاءاللہ دانیال بیٹے کے بارے میں جیسا سوچا تھا ویسا ہی پایا بہت خوبصورت جوڑی ہے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے جیسا بیٹا دیا ویسی بہو مل گئی دانیال بیٹا تم اتنے کم چھٹی لے کر کیوں آئے ہو کماز کا مہینہ پندرہ دن کے لیے تو آتے آنٹی ملائشہ کا پروجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے مجھے وہ ہر سورت اسی سال ختم کرنا ہے ویسے بھی کھراچی میں بہت مسروفیاں چل رہی ہے اچھا اچھا تم لوگ پیٹھوں میں چاہ لے کر آتے ہیں امی اس کو بھی بلائیں نا میرے خیالے آنٹی کو کوئی ادراز نہیں ہوگا تانیا مجھے شرمندہ نہ کرو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہماری فیملی میں ہبا ماشاءاللہ بہت ہی فرما بردار اور اچھا لڑکا ہے جیسا سوچا تھا ویسے ہی پایا امی چاہ تیار بیٹا ایسے ہماریاں کی روایت تو نہیں ہے مگر پھر بھی اگر تم چاہو تو دانیا سے مل سکتی ہو آپ نے دیکھ لیا نا کافی ہے ٹھیک ہے ایسے بھی اچھا نہیں لگتا اگر تم چاہو تو ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے دیکھ لو اس کی بھی ضرورت نہیں امی میں نے آج تک لپاس آپ کی پسند سے پہنا ہے تو اللہ تعالی سب کو تمہاری جیسی بیٹی دے آمین حیالوں میں رادوں میں مرادوں میں سوالوں کی جوابوں کی کتابوں میں آگئے درمیاں درمیاں کتنے راستیں دل سے دل تک دل نہ جانے کب تک آمین میں آپ کو کیسے سمجھا آپ کی محبت اور قربانیوں کو اپنی محبت پر قربان کر دوں یا یا اپنی محبت کو بھول جاؤ میں کیا کروں کیا کروں میں موسیقا موسیقا گوھر موسیقا من گیر گر گگر گگر موسیقی نامائنا بیج مجھے میں نئی جانا پر دیس نامائنا بیج مجھے میں نئی جانا پر دیس جس رانجے سنگ ساس جڑی وہ رانجہ ہے اس دیسرے مین جانا کھیڑیاں دینا مین جانا کھیڑیاں دینا مین جانا کھیڑیاں دینا مین جانا مین جانا مین جانا مین جانے ناما ساس آ جائی مین جانا مین جانا مین جانا مین جان اللہ ایک کھوٹی یہ آپ کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے مبارکو بیٹے اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بہت مبارکو ادھر آؤ بہت مبارکو بہت مبارکو بے 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 یہ تمہیں سلامی یہ کیا کیا ضرورت تھے یہ کھوچ� på بے بے یہ بھی ایک رسم ہے خرانی خاندانی رس مجھے قبول ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جید رہا ارے میں اپنے بہوں سے تو ملوں ہاں کیوں میں تم سمجھتے ہیں تو میں کیسے بتا ہوں کہ میرے اور تمہارے درمیان روایات اور احترام کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے ماں کے احترام کی دیوار جسے میں مر کے بھی نہیں کرا سکتا مگن میں ہمیشہ تمہارے ہی رہوں گا کسی کا ہو کے بھی آج کے دن تو تم جہاں بھی ہوتے ہو میرے پاس آجاتے ہو مجھے بہت ریوش کرنے ڈھیروں بھول لیے کہاں ہو تم کیا ہوا تمہیں خوش ہی نہیں ہوئی کہ میں نے تمہیں ویش کیا میں ایسی کوئی بات نہیں تمہیں یاد تھا کہ آج میری بردھوے پیس لیجیہ مجھے ہی آد دیوگا تو کس کو یاد ہوگا میں تمہاری خوشیوں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور میرے دکھوں کو وہ دکھ تو میرے ہیں کچھ افسٹ لگ رہی ہو انترزار کری دی گیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل بیٹ نے پیل کے لیے پریشان کل رات اس کی شادی ہوگی اس کی مرضی کے خلاف وہ اس شادی سے بالکل خوش نہیں ہے that's sad لیکن کیا کر سکتے ہیں تقدیر پہ کسی کا بس نہیں چاہتا انسان چاہتا کسی کو ہے اور کسی اور کا نصیب ہوتا ہے اب آپ کسی کا نصیب تو نہیں بتل سکتے نا علی تم نہیں نہیں تم غلط سمجھ رہی ہو میری تو یہی دعا ہے کہ جسے تم چاہتی ہو وہی تمہارا نصیب بنے میں تمہیں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر علی تم بہت اچھے اور مخلیس انسان ہو مگر مگر تم کسی اور سے محبت کرتی ہو یہی کہنا چاہ رہی ہو نا but still happy birthday to you once again کیونکہ تم میری محبت have a nice day بات تو سرو علی تم بھی نا دیوانا دی پھٹا کن سوچوں میں گوھوں کھانا تھنڈا ہو رہا ہے میری میں واپس جا رہا ہوں آج رات کی پھرس کیا مگر ابھی تو تمہاری جار چھوٹیاں باقی تھی اور پھر آج رات کو تمہاری سوچرال میں دھاوت ہے میری وہ کیونکہ آفیس سے پروجیکٹ مینجر کا فون آیا تھا وہ کہہ رہا تھا کوئی گربر ہو رہی ہے مجھے فارن جانا ہوگا اللہ خیر کرے اگر کوئی امرجنسی ہے تو کل چلے جانا رشید بین کیا سوچیں گی آپ بیس میں یہ طرف سے معذرت کر لی جگہا ہوں سے I'm sorry اچھا آپ کہاں جا رہے ہو کھانا تو کھالو مجھے بھوپ نہیں ہے میری کو کام نٹھانے ہیں شام تک آپس آنو اور ہاں میرا باگ پاک کرتی جگہ عجیب رہ گیا خیر بہو گھر آجے گی تو پھر کہاں بھاگ کر جائے گا تمہیں کیسے یقین دینا ہو جی کاش اپنا دل چھیر کے دکھا سکتا